دیرہ اسمائل خان پاکستان کے صوبے کے پی کے میں موجود ایک شہر ہے ویسے تو یہ شہر بہت چھوٹا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر زیادہ سیاتی مقامات موجود نہیں ہیں لیکن آج ہم آپ کو تین ایسے سیاتی مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ دیرہ اسمائل خان کے دورے پر دیکھ سکتے ہیں نمبر ون کافر کوٹ کافر کوٹ ہندو مندروں کے قدیم کھنڈرات ہیں جو کے پی کے زلہ دیرہ اسمائل خان میں میاں والی اور کنیان شہروں کے قریب واقعہ ہیں کافر کوٹ پانچ مندروں کے کھنڈرات اور اس جگہ کی حفاظت کرنے والے ایک بڑے قلعے کے کھنڈرات پر مشتمل ہے کافر کوٹ اکثر ناردن کافر کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے انیس سو بانوے میں ایک مندر کے گرنے کے بعد سندھ سائٹ اپ پانچ مندروں کے کھنڈرات پر مشتمل ہے شیخ بدین نیشنل پارک شیخ بدین نیشنل پارک کے پی کے زلہ دیرہ اسمائل خان میں واقعہ ہے یہ شیخ بدین پہاڑیوں کے درمیان واقعہ ہے یہ پارک دوہزار تین میں قائم کیا گیا تھا اور اس کا رقبہ پندرہ ہزار پانچ سو چالیس ہیکٹرز پر محیط ہے یہ نہائیت ہی خوبصورت پارک ہے جس کو دیکھنے دور دور سے سیہ آتے ہیں اور یہاں کے حسین نظاروں کا لطف اٹھاتے ہیں درگاہ سندھ میں میہ مالی اور دیرہ اسمائل خان کے درمیان واقعہ تربیلہ اور منگلہ کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا آبی زخیرہ ہے یہ انتہائی ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اپنے خوبصورت نظاروں سے بہت سے سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ